بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ دوستو آج میں اپنے گاؤں جا رہا تھا تو راستے میں یہ ایک بورڈ لگایا ہے جی یہ ہے تولاجہ تولاجہ فورٹ یہ یہاں سے چھے کلومیٹر پہ ہے جی یہ وادی سون کی پاڑی ہے جی ٹھیک ہے یہ پاڑی کے سینٹر میں تقریباً ہے یہ جگہ یہاں سے یہ کچھا راستہ جاتا ہے جی یہ چھے کلومیٹر آمنے جانا ہے ابھی تو چلتے ہیں جی ادھر اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ ہے کیا ایکچوال میں تو ہمیں خود کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہے کیا نہیں ہے ابھی ادھر چلیں گے وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا دوسرار گزار راستہ ہے اور وہاں کوئی چیز ہے بھی صحیح یہ نہیں ہے تو جی پکار صاحب دکھائیں ادھر اور پھر چلتے ہیں جی دوستو تو جیسے آپ کو بتایا راستے میں کہ ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں قلعہ طلعہ جو وادی حسون کی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے جی میر روڈ سے آپ کو بتایا تھا کہ چھے کلومیٹر ہے ہم پانچ کلومیٹر کا سفر تہہ کر بیٹھا اور ایک گھنٹہ ہو گیا جی کچھا راستہ ہے جی بہت دشوار گزار راستہ ہے جو لوگ ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں جو یہاں آنا چاہتے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنی اگر بائیکوں پہ آنا چاہیں تو بائیک اچھی ہونی چاہیے بائیک بالکل مکینیکلی فٹ ہونی چاہیے کارے بھی یہاں آتی ہیں اور بائیک پہ تقریباً ایک ہی بندہ ہونا چاہیے اگر دو تین بندے آتے ہیں تو ان کے پاس سلائے دلائے دلائے بائیک ہو مگرنا بڑا مشکل ہے جی میں اور حسن وکار بڑی مشکل سے بڑا ٹیم لگا کے یہاں پہنچے ہیں بلکہ تقریباً آدھے سے پونہ کلومیٹر میں پیدل بھی چلا ہوں چونکہ ایسا راستہ تھا کہ ایک بندے کے لیے بھی موٹر سیکل چلانا مشکل ہو رہا تھا چونکہ یہاں پہ کانے ہیں مختلف کولے کی کانے ہیں اس کے علاوہ اسے کاٹ رہے ہیں وکار صاحب دکھائیں جی یہ مختلف جگہ سے نا کٹائی ہو رہی ہے پہاڑ کی جہاں سے مختلف قسم کا یہ نکار رہے ہیں پتھن نکار رہے ہیں اور کچھ پوڈر نکار رہے ہیں جو کہ گزرہ والا اور اس طرف جاتا ہے اور جو چینی کے برتر بڑھتے ہیں ان میں ڈالا جاتا ہے ابھی جی ایک کلومیٹر کا مزید سفر ہے اور جو کہ مزید بہت ہی مشکل سفر ہے جی اور دیکھ لیں ہم بالکل تقریباً پہاڑ کی چوٹی کے پاس پہنچنے والے ہیں جی یہ کلہ جو ہے پہاڑ کی چوٹی پہ ہے ابھی ہمیں نہیں پتا کہ پہاڑ کے کس طرف ہے یہاں سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے اور ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے سامنے وہ تی ڈی سی پی یعنی ٹوریزم ڈویلمنٹ کارپریشن آف پاکستان ان کا بورڈ بھی لگا ہے جی تو ابھی آگے چلتے ہیں سستا لیتے ہیں ہم پانی بھی اپنے ساتھ لے کے آئے تھے ابھی تھنڈا پانی پی ہے جی تو آگے چلتے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی اکسان وکار آپ کو یہاں کا ویو دکھاتا ہے کہ ہم کتنی ہنچی جگہ پہ بیٹھے ہیں ایک البتہ ٹی ڈی سی پی بیاروں کی میربانی ہے جی انہوں نے مختلف جگہ پہ ایروپائنٹ بھی لگائے ہوئی ہیں اور دوسرے نشاندہ ہی کی ہے اور کچھ سایہ دار یہ دیکھیں کنوپیز وغیرہ بنائی ہیں جہاں بندہ بیٹھ کے سستا آ سکتا ہے جی تو چلتے ہیں جی آگے پھر آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی جی تو آپ چلتے ہیں جی اپنی منزل کی طرف یہ دیکھیں دشوار گزار راستہ ہے ایک کلومیٹر راستہ بھی ہم نے تیہ کرنا ہے جی تو دعا کیجئے خیر و آفیہ سے تیہ ہو جائے جی جی دوستو یہاں آگے ہیں جی یہاں سے آگے کوئی چیز نہیں جاستی پیدل ہی جانا ہے جی یہ حسن وقار آپ کو دکھاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اپنا بائیک بھی کھڑکا دیا ہے یہاں پہ بڑی مشکل سے یہاں پہنچے ہیں جی تو اب آگے جا رہے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ شیڑھی ہیں جی اب شیڑھی ہیں چڑھتے چڑھتے آگے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں جی ابھی ہمیں آگے کتنا جانا ہے بہتا ہے آج کا ایڈونچر ہمیں تو بہت مہنگوں پڑا ہے جی سانس کے ساتھ سانس نہیں ڈال لی رہی دوپہر کا بھاگتے ہیں تکیبن اس وقت تو میرے خاند پونڈے چار ہو چکے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے لیکن آپ لوگوں کو اس قلعے کی سہر بھی تو کروانی تھی میں بھی کافیر سے سہجاب سے اس کا یہاں پہ باہر بور لگا دیکھ رہا تھا تو دل کرتا تھا کہ یہاں جاؤں تو نہیں آ پاتا تھا آخر کار آ جائے ہوں جی جان جوکھوں گے ڈال کے ابھی یہ نہیں پتا کہ کتنا آگے جانا ہے یہ دیکھیں جی وہ دوسرا رشت ہے ایک رشتہ یہ آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ دیکھیں ہاں ہاں کتنا پور خطر خطرناک دکھائیں جی وکار ساؤگو پر ذرک سامنے بھی دکھائیں جی آئیں جی آئیں جی آئیں جی آپ باہر راہ جائیں موسیقی 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 جی دوستو تو اب ہم پہنچ چکے ہیں جی قلعہ میں یہ دیکھیں جہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے نام بڑا انچی دکان فیکہ پکوان درختی درختہ یہ دیکھیں چھوٹی موٹی جھاڑییں جھاڑییں ہیں یہ ایک رشتہ ہے جی پکڈنڈی سی ہے اس پہ چلتے ہی ہم آگے جا رہے ہیں جی تو یہ ایک بورڈ لگایا ہے جی یہ ٹوریزم ڈویرمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کا یہ اس پہ قلعہ کے بارے میں کچھ لکھا ہے تھوڑا بہت جی تو بہرحال ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہے دو چار پتھروں کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں جی اور اس کے لئے کوئی خاص چیز نہیں ہے بڑا نام سنا تھا بڑی تکلیف اور جدوجیہد کے بعد یہاں پہ پہنچے ہیں جی یہ دیکھیں یہاں پہ پکڈنیاں ہیں یہ بلکل پہاڑ کی چھوٹی کے اوپر واقع ہے جی بہت بلندی کا بولان پہاڑ ہے جی اور اس کی چھوٹی پہ یہ واقع ہے یہ دیکھیں درختی درخت ہے آپ کو کوئی یہاں پہ کلے کی کوئی چیز نظر نہیں آرہی پتہ نہیں کہاں کب کلہ تھا اور کہاں کلہ تھا یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں آپ کو کھانے کی ہر طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں کچھ درخت ہیں باقی ساری جھاڑیاں بھوٹی ہیں چھوٹی چھوٹی بھوٹی ہیں البتہ جگہ پر خطر ہے کوئی سام بھی چھو کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے زہریلی چیز ہو سکتی ہے لیکن میں اور حسن وقار اپنا ایڈونچر پورا کرنے کے لیے یہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں ہر طرف جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں مل جائے تاکہ اپنے ناظرین کو دکھا سکیں یہ سامنے ایک ہٹ محسوس ہو رہے جو کہ یہ بنایا گیا ہے بیٹھنے کے لیے ٹی ٹی سی پی والوں نے بنایا ہوگا اور کچھ دور وہ آپ کو وائر لگی ہوئی نظر آ رہی ہوگی یہ اب ہم اس کے قریب جا رہے ہیں جی یہ دیکھیں جی باؤنڈری وال کی جگہ پہ یہ وائر لگی ہوئی ہے وائر کی باؤنڈری یا جالی کہہ سکتے ہیں آپ جہلی کی باؤنڈری بنی ہوئی ہے جی اس کے لیے یہاں پہ کچھ رہی ہے پڑا نام سنا تھا میں لوگوں کا تو کچھ نہیں کہہ سکتا اپنا یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے البتہ ایک پارک نوہ کا آ جا سکتا ہے یا کبھی ٹی ٹی سی پی والے اس پہ توجہ دیں تو یہ پارک کی چوٹی پہ پارک بن سکتا ہے اچھا ساتھ زو بھی بنا لیں تو کیونکہ کافی رکوے پہ یہ پہلا ہے بلکل چھوٹے پاری کی چھوٹی جی فلیٹ ہے بلکل آپ نے فیلکاری لے کہ کہیں کہیں چھوٹی موٹی چٹانے ہیں لیکن زیادہ تار چھوٹی جو ہے وہ فلیٹ ہے یہ دیکھیں جنگلے کے باہر ہو کے بھی حسن وقار آپ کو دکھا رہا ہے جی یہاں سے آپ اس چھوٹی کی انچائی فیل کر سکتے ہوں گے یہ اس کی کچھ تاریخ لکھی ہے جی میں اس تاریخ کا کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ تاریخ کہاں سے لی گئی ٹی ڈی سی پی والوں نے کہاں سے لی یہ تاریخ جی دوستو اپنی جان جوکھوں میں جالکے دارڈال کے یہاں پہ آئے میں تو جہاں بیٹھا ہوں جی یہاں سے آگے نہیں جا سکا حسن وقار نے حمد کی ہے آگے گیا ہے جی کافی آگے گیا ہے کوئی چیز نہیں ہے صرف یہ دیوارہ اس کی پتھروں کی باؤنڈری وال ہے جی اور کچھ جنگلے ہیں جی کوئی ایسی چیز نہیں ہے حسن وقار بکتار ہے کہ جو قابل دی دو دیکھنے کے قابل ہو جس پہ بندہ کوئی ویڈیو بنائے کوئی ٹک ٹاک بنائے ہم نے تو اپنا پیسہ اپنا ٹائم اپنا وقت سب کچھ ضائع کیا ہے جی بڑی مشکل سے جان جوکھ میں ڈال کے یہاں پہ آئے ہیں اور جو لوگ یہاں پہ آنے کا سوچ رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بلکل بھی یہاں کچھ بھی نہیں ہے ہم اس لیے آپ کو دکھا رہے ہیں اور وہ یہاں آنے کی ذہمت نہ کرے اگر پھر بھی کوئی آنے چاہے تو صبح صبح کے وقت آئے یا پھر موسم سرما میں آئے گرمیوں کے موسم میں بلکل بھی نہ آئے جی ہم تو یہاں پہ تھک آر کے بیٹھیں اب ابھی یہاں پہ سست آئیں گے اس کے بعد گھر جائیں گے یہاں نہ کوئی پانی راستے میں ملنا ہے نہ کچھ ملنا ہے بے موت ہی مرنا ہے جی جس نے بھی مرنا ہے یہاں پہ جنگلی جانوروں نہیں کھانا ہے یہاں سے کسی نے اٹھا کے بھی نہیں لے کے جانا تو بتائیے گا کہ آج کا علاقہ آپ کو کیسا لگا تو ہماری بے وقوفیوں پہ بھی کومنٹ کی گئے گا کہ ہمیں یہ آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا تو اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا